بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ جب تک laws جو ہیں وہ implement نہیں ہوں گے جب تک قانون نافذ نہیں ہوگا اور قانون کے مطابق لوگوں کو سزا نہیں دی جائے گی تو لوگ اسی طرح سے دندناتے رہیں گے یہ پہلا کیس جو ہے یہ ایک بچی ہے چھوٹی بچی ہے اور ہیدرباد سے اس کا تعلق ہے اور اس کا میں واقعہ آپ کو بتاؤں گی دوسرا واقعہ جو ہے وہ ایک کالج ہے اختر سعید میڈیکل اینڈینٹل کالج ہے اور اس کے تیسرے سال کا جو سٹوڈنٹ ہے اس کے حوالے سے کچھ سٹوڈنٹ نے کچھ ٹویٹس شیئر کی ہیں کچھ باتیں بتائی ہیں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو ست کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ اس میڈیکل کالج کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ لڑکا جو ہے اسے ابھی تک کیوں کچھ نہیں کہا جا رہا تیسری جو سٹوڈی ہے وہ ایک خاتون کے حوالے سے جس نے ایک انٹرویو اپنا دیا ایک چانل کی اوپر اور وہاں پر اس نے بتایا کہ قصہ سے خواتین کو کس طرح سے حراسہ نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ کوئی خاتون اگر اکیلی رہتی ہے یا کوئی خاتون جس کے سات کوئی مرد نہیں ہے تو اس خاتون کو چھڑنے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جاتا اس کا قصہ بھی آپ کو سناتی ہے لیکن پہلے ذرا میں اس بچی کی طرف آ جاتی ہے ہیدرباد سے اس بچی نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی ہے میں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ بچی جو ہے یہ بڑی پیاری سی ایک بچی ہے اور یہ اپنے گھر سے نکلتی ہے سامنے دکان سے سوپ لینے کے لیے اور اسی دوران میں گلی کے اندر تین و باش نوجوان ہوتے ہیں موٹر بائک پر ہوتے ہیں یہ اس بچی جب اپنے گھر ڈر کر بھاگ کر واپس جاتی ہے تو اپنے باپ کو بتاتی ہے اب جب اس کا باپ جو ہے غصے میں باہر آتا ہے کہ ان بندوں سے پوچھے ان کی جرت کیسے ہوئی کہ انہوں نے اس بچی کے سر سے دوبٹا کھینچ لیا اور اس کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی تو یہ نوجوان جو ہیں یہ جو عباش نوجوان ہیں یہ اس کے باپ کو پکڑ کر لے جاتے ہیں کہیں اور تین سے چار دن گزر چکے ہیں اور اس بچی کے باپ کا کچھ پتہ نہیں ہے یہ ہمارے ملک کا حال ہے اس وقت بڑی معذرت کے ساتھ جب ہمارے عرد کے دستہ کے واقعات ہو رہے ہیں کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہاں پر بچوں کو بچیوں کو عورتوں کو مردوں کو باہر آ کر ٹویٹر کا سہارا لینا پڑتا ہے سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑتا ہے اور جب وہ ان پلیٹ فارم پر آتے تو پھر ان کی آواز کہیں کہیں سنی جاتی ہے اور کہیں تو وہ آواز بھی نہیں سنی جاتی ہے البتہ میری ضرور کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے پلیٹ فارم سے ان کی آواز کو اٹھاؤں اور آپ بھی ان کی آواز میں میری آواز میں شام ہوا کیجئے اس بات کو پہنچایا کرے میں بھی ان تمام واقعات کو ٹویٹ کرتی ہوں ان کو ٹیک کرتی ہوں ان تمام اداروں کو جن کو کہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تاکہ وہ ان کا نوٹس لے اس بچی کی ویڈیو آپ نے دیکھی اب میں اگلی واقعے کی طرف چلتی ہوں جو کہ اختر سعید میڈیکل اینڈینٹل کالیج کا واقعہ ہے یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ ٹویٹ شیئر کی ہے میں ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں اس اپروف تاکہ یہ سامنے موجود ہو اس میں یہ حسیب لگاری نامی یہ بچہ ہے لڑکا ہے تیسرے سال کا سٹوڈنٹ ہے اور یہ ایک اور سٹوڈنٹ ہے جس نے یہ بات شیئر کی ہے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ یہاں پہ بچیوں کو سٹوڈنٹس کو حراس کرتا ہے پہلے سال سے وہ یہ کام کر رہے اور اب چونکہ یہ سینئر ہے تو جونئرز کو یہ حراس کرتا ہے کبھی علینا ہوتی ہے کبھی آمنہ ہے تو کبھی وریب ہے ان لڑکیوں کو میسیجز یہ ٹویٹس آپ دیکھ سکتے ہیں جن میں انہیں میسیجز کرتا ہے وہ ووٹس ایپ میسیجز جن کے اندر ان کو عجیب و غریب باتیں ہیں جن کے کہ وہ جواب نہیں دیتی ہیں اس کو بلوک کر دیتی ہے تو وہ نئی آئی ڈی فیک آئی ڈی بنا کر ان آئی ڈی سے ان کو پھر ٹریک ڈاؤن کرتا ہے انہیں ٹریس کرتا ہے پھر ان کو بار بار میسیجز بھیجتا ہے ان کو ڈراتا ہے دھمکاتا ہے اب جب اس لڑکے کی شکایت جو ہے ٹیچرز سے کی گئی تو وہ ٹیچرز جنہوں نے اس کو پوچھا اس کو منع کیا تو آپ یہاں پر سوچیں کہ اس لڑ اس قدر بے خوف ہے کہ اس نے اگلی سٹرٹیجی جو ہے وہ اس نے یہ کی کہ وہ تمام ٹیچرز جو اس کو منع کر رہے تھے یا اس کو ڈانٹ رہے تھے یا اس کو باز رہنے کا مشورہ دے رہے تھے یہ ان کے اوپر الیگیشنز لگانا ہے الزامات لگانا شروع کر دیتا تھا اور یہاں تک کہ ان کے اوپر بلیسفیمی الزامات لگا کے کہ توہین کے زمرے میں یہاں رہے ہیں ان کو اس طرح سے حراسہ کرنا کہ گویا مذہبی جماعتیں جو ہے وہ اب ان کا سر کو چل دیں گے اور ان کو مار ڈال اور پھر ان ٹیچرز کے اوپر اور بھی طرح طرح کی الزامات کہ وہ لوگ بھی ڈر کر کہ ہم کیچڑ پہ پتھر پھینک رہے ہیں چھینٹے ہم پر بھی پڑھیں گے اور وہ ڈر جاتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے اور اس لڑکے کے حلاف کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا یقیناً اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اصور رسوک کا معاملہ بھی ہوگا کیونکہ اتنا جو وہ ہٹ دھرمی اور جس طرح سے وہ دندناتہ پھر رہا ہے یہاں تک کہ اس سٹوڈنٹ کو آ کر ٹوٹر پ اس معاملے کو اٹھانا پڑا اس نے سکرین چھوٹ ساتھ لگائے اور دکھایا کہ یہ دیکھئے جی یہ معاملہ ہے تمام طرح اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ہو رہا ہے یہاں پر تو اکتر سید میڈیکل انٹینٹل کالج ایم ڈی سی میں یہ معاملہ جو ہے یہ چل رہا ہے ہائی فیکلٹی کو اس کو دیکھنا چاہیے اور کس طرح کوئی اس آت سا کوئی اس طرح سے ڈرہ دھمکا سکتے اور آپ کو معلوم یہ ہے جب کبھی بلیسفیمیس الزامات لگ جاتے ہیں توہین کے الزامات کبھی توہین رسالت کبھی کچھ اور اس طرح کے الزامات لگا دی جاتے ہیں تو پھر اور بھی مختلف لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے آپ کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں وہ لوگ جو حق پر ہوتے ہیں انصاف پر ہوتے ہیں انہیں قرآن اٹھا اٹھا کر گوائیاں دینی پڑتی ہیں کہ نہیں ہم ایسے نہیں ہے یہ ہماری معاشر کی ایک بہت بڑی آئرنی ہے بہت بڑا ایک جسے کہنا چاہیے ایک ایسا ہتھکنڈا ہے جو غلط لوگوں کے ہاتھ میں آ چکا اور اس سے لوگ مظلوم لوگ اور وہ لوگ جو اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے وہ بہت بری طرح سے پس رہے ہیں یہ بہت بڑا گناہ کبھی رہے کسی کے اوپر ایسا الزام دکانا تیسرا واقعہ جو ہے یہ خاتون ہے اور انہوں نے ایک پروگرام کے اندر بتایا کہ کس طرح سے وہ اکیلی رہتی ہیں اور جہاں پہ وہ رہتی ہیں جس فلیٹ میں وہ رہتی ہیں وہاں اس کے باہر جب وہ اپنی گاڑی کھڑی کرتی ہیں تو روزانہ ان کی گاڑی کے باہر ایک لر و 304 نام کلٹس ہے جو ایک کباب نامی شخص کی ہے اور وہ گاڑی لاکر این ان کی گاڑی کے پیچھے پاک کر دیتا ہے اچھا وہ خاتون کہتی ہے کہ پورے ایریا میں اتنی ساری گاڑیاں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود وہ گاڑی لاکر میری ہی گاڑی کے پیچھے کھڑا کرتا ہے اور وہ اس لیے کھڑا کرتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے میرے ساتھ کوئی سرپرست نہیں ہے اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو اس کو کوئی کچھ کہے گا نہیں م تو مجھے اس کی جا کے منت سماجت کرنی پڑی گی میں اس کو ریکویسٹ کروں گی اور وہ مجھ سے بات کرنے کا موقع ڈھونٹا ہے شاید تو اس لیے وہ اس طرح کرتا ہے یہ اس خاتون کا کہنا ہے جنہوں نے انٹیویو میں کہی یہ تمام واقعات آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کا ایک واقعہ بہت سرفیس پہ آیا تھا پشلے سال جہاں بینک میں ایک خاتون جو ہے وہ اپنے سینے کے سامنے کھڑی اس کے ڈسک کے پاس اور کس طرح سے وہ واپس پر رکھتا ہے اور جس طرح کی وہ حرک کرتا ہے جس کے بعد بہت سوشل میڈیا کے پر طوفان اٹھا اور اس کے بعد وہ شخص جو ہے اس کی نوکری تو گئی لیکن ایک سوال بہت اٹھا کہ جو ورک پریسز ہیں ورک پریس حراسمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے کہا تو بڑا کچھ جاتا ہے کہ ورک پریس حراسمنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے ختم ہو گیا ہے اور جس کو بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کو ریپورٹ کرے لیکن پھر جب ریپورٹ بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ معاملہ ایسا تھا جو ٹویٹر کے پر بہت زیاد اٹھا بہت وائرل ہوا جب وائرل ہوا شیری مزاری کو لوگوں نے ٹیگ بھی کیا اور شیری مزاری نے اس کے پر جب نوٹس لیا تو اس شخص کی ویڈیو جو ہے اور اس کی تصاویر جو ہے جب وہ گرفتار ہوا ہے تو وہ ساری سافس پہ آئی نہ صرف یہ بلکہ اس شخص کو اپنی نوکری سے ہاتھ بھی دھونا پڑا اس طرح آمباد کے ایک بڑے بینک میں ایک بڑے عدے پر تھا لیکن اس کے بعد وہ اپنی نوکری سے بھی گیا عزت جو ہے اس کی وہ جو اس کی دھجیاں اور ایز جائے اسی بات ہے اس نے جو حرکت کی تھی شرمناک حرکت تھی اور اس کے بعد سزا تو بنتی تھی لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھا کہ خواتین کے حوالے سے جو قانون جو ہمیں بتایا جاتا ہے حراسمنٹ کے حوالے سے جو قانون تو پاس ہو جاتے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی تب اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی بچی اگر دکان تک جاتی ہے اور صرف ایک سابل لینے جانا ہے اس نے اور وہ اس کا دبھٹا تک چھین لیں گے یہ پاکستان کے اندر ہوگا یعنی بچی کے سر سے دبھٹا چھیننا جا رہا ہے ہم یہ فلموں میں دیکھا کرتے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ یہ سب شاید انڈیا میں ہی ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہوتا ہے لیکن یہ یہاں پر ہو رہا ہے بچی کے سر سے دبھٹا چھین لیا اس کو پکڑ لیا اس کا باپ اس کا پوچھنے آ رہا ہے اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں وہ بچی رو رو کے فریاد کری میرے باپ کو چھوڑائے میرے باپ کو ہمارا باپ جو ابھی تک واپس نہیں آیا اور ان میری معلومات کے مطابق ابھی تک اس کے اوپر کوئی آکشن نہیں ہوا ہے ان سب پر آپ بھی اپنی آواز اٹھائیے مجھے مہین سبتہ ان کو اجازت دیجئے گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا اب تک بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ